چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور ان کے جو بیٹے تھے ٹیپو سلطان نے ہندو اور انگریزوں کا مقابلہ کیا اسی زمانہ میں شاہ علی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے بھی مسلمانوں کی اخلاقی اور موشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی اور پھر ان کے بہت شاہ اسمائل دہلوی نے اپنے پیرو ملشد احمد بریبلی کے ساتھ ملکے اسلامی سلوک کو دوبارہ راج کرنے اور ملک کو بلامی سے ازاد دولانے کی کوشش میں اٹھارہ سو کتیس پہ والا گھٹ کے مقام پر شہید ہوئے اور پھر بتا رہے ہیں کہ اسی زمانے میں سلسید احمد قانے مجبور انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تحضی بھی اسلاح پر توجہ دی اور ان کے دلوں سے احساس کم تری کو دور کرنے کی کوشش کی یعنی تاکہ وہ اپنے اندر احساس پیدا کر سکیں گے ان کے لیے کلیدہ ملک ہونا چاہیے سلسید کے دوست مولانا کاسب نے بھی دیوبندے مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی اور پھر سلسید کے ایک رفیق نواب وکار اندر احساس مولی اندر احساس شہیے میں کل ہند مسلمی کے نام سے مسلمانوں کی ایک علاقی سیاست جماع قائم کی پھر پہلی جنگ عظیم کا ذکر ہو رہا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ترکی اور چربنی کے دمیان میں انہیں تھیں ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے مسلمان سلطان کو حجاز کی خدمت کہنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ ترکی کے لیے مالی اور تبیم داد بہم بہنچائی اور اس جنگ میں انگریزوں نے فتح حضر کی اور ترکی کی وستی سالت نت کے ڈکرڈکرے کر دیئے اور برسگیر کے مسلمانوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا جو جوہر ہیں اور ان کے بارے مولانا شوکت علی کی رہنمائی بھی تحریق میں تحریقے خلافت کے بھی شروع کی ایسی طرح انہوں نے بتایا کہ ہندوؤں نے جو ہے وہ ایک شوٹی اور ایک سنگڈھٹ کی جو تحریق تھی وہ شروع کی جس میں ایک تحریق میں وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی ہندوؤں بنایا جایا اور دوسری تحریق میں وہ چاہتے تھے کہ ہندوؤں کی طرف سے مسلمانوں کو ختم کر کے شروع کی گئی تحریق تو اب اندیس انتیس میں یہ جو اندیس انتیس میں پہلے جواہر لال نیرو نے جو تھے وہ ایک 페یپورڈ پیش کی تھی اور اسی کے جواب میں قائدہ حضر نے چودہ نکات پیش کی پھر انیس سن تیس میں مسلم نیک کے سلانہ جلاز کی صدادت کرتے ہوئے شاہ جو ہمارے شائر مشرق ہے علامہ اکبال نے جو ہے وہ خودبال آباد پیش کیا اور انیس سن بیس میں قائدہ حضر نے مسلم نیک کے صدادت سمالی اور تئیس مہارس انیس سن چالیس میں لاہور میں جو ہے وہ قرارداد منصور کی گئی اور پھر جو ہے چودہ دست انیس سن نکالی اس کو ایک اسلامی ریاست وجود میں آئی ٹھیک ہے جو ایک اسلامی جمہوریہ اور اسلامی ریاست ہے ایک اسلامی قلعہ ہے پاکستان کا مقصد مسلم پاکستان کے اسلامی اور فلاہی مملکت بنانا ہے ہمیں کوئی ایسا قدر نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے ہمارا جینا مرنا صرف پاکستان کے لئے ہونا چاہیے تو اس کا آپ لوگوں نے خلاصہ کر لینا اور ایوٹو کیم سیکریز کر لینوں کے خدا پیش